بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشتکار بھائیو آج ہم آپ کے ساتھ دیگر خادوں کے بعد زنک آئرن اور بوران کے مطلق بات کریں گے دیکھیں دیگر خادوں کے ساتھ ساتھ ان اجزاء کا استعمال بھی ہماری اگندم کی فصل کے لیے بہت ضروری ہے تو اب ہم بات کریں گے کہ یہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اگر تو آپ نے خاد کے طور پر زمین میں ان چیزوں کو دینا ہے تو پھر زنک سلفیڈ 33% والا اور آئرن سلفیڈ 20% والا اور ساتھ میں بوریکس یا بورکیسڈ 11% والا آپ ساڑھے پانچ اور چار کیجی بالترتیب استعمال کریں گے اگر کاش کر بھائیو آپ خاد کے طور پر نہیں دے سکے اور آپ کی گندم کی فصل جو ہے وہ گوب کی طرف چلی گئی ہے تو پھر کاش کر بھائیو آپ نے کیا کرنا ہے پھر یہی ساری چیزیں ہیں زنک سلفیڈ 33% والا 9 گرام اور آئرن سلفیڈ 20% والا 10 گرام اور بورکیسڈ یا بوریکس جو ہے وہ آپ نے 11% والا 9 گرام فی لیٹر کے حساب سے آپ نے لینا ہے اور سو لیٹر پانی میں ملا کر اس کو آپ نے بوٹنگ سٹیج یعنی گوب کے اوپر آپ نے گندم پر سپریہ کر دینی ہے دیکھیں کاش کر بھائیو آئرن بوران اور زنک تینوں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آناسر سگیرہ بھی کہلاتے ہیں اور گندم کی نشو نوار دانوں کی پولینیشن سے لے کے بھرائی تک کے عمل تک جہنب بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں تو لہٰذا ان ساری مقداروں کا صحیح اور مناسب استعمال ذریعہ مہارین کے مشورہ کے بعد اپنی فصل پر ضرور کریں دعا میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ